اور جھک جاؤ جھک جاؤ جھک جاؤ میرے نبی کا فرمان ہے اگر عزت کھٹ جائے تو مجھ سے لے لینا میں دے دوں گا بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد حاضرین و سامین ایک من گھڑت حدیث جو ہمارے یہاں پر بہت عام ہے قصہ گو خطبہ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے اس کے حوالے سے بڑی پوشٹیں چلتی ہیں وہ یہ کہ جھک جاؤ یا معاف کر دو اگر تمہارے جھکنے یا معاف کرنے میں عزت میں کمی آئی تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا یہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے استغفراللہ تو یہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس طرح کی احادیث تلاش کی بہوجود بھی نہیں ملی اس کے علاوہ دیگر احادیث موجود ہیں میں آپ کے سامنے یہ مسلم شریف ہے دیکھیں اس سے یہ بات پیش کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے صحی مسلم شریف اور حدیث نمبر ہے پچیس سو اٹھاسی یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حضرت سے کے دن ابو حریرہ پاک رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی اور فرمایا کہ معافی اور درگزر سے اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتا ہے فرمایا جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے جھگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے یہ حدیث پاک موجود ہے دوسری جو حدیث میں نے بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام سے منصوب ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا اس طرح کی حدیث سے وہ تلاش کی باوجود بھی نہیں ملی تو گویا وہ الفاظ منگھڑت ہیں البتہ نبی پاک علیہ السلام کی حوالے سے کوئی بات منصوب کرنا ایسی بات جو حضور نے نہ کہی ہوئی ہو صحیح بخاری شریف میرے پاس موجود ہے یہ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث نمبر ایک سو چھیں ایک سو سات ایک سو آٹ ایک سو نو ایک سو دس یہ جب آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہاں لکھا ہے فرمایا کہ وَمَنْ قَزَوَ عَلَيَّ مُتْعَمِّدًا فَلْ يَتَبَوَّ مَكْعَدَهُ مِنَ الْنَارِ عدیث نمبر ایک سو چھیں ایک سو سات ایک سو آٹ ایک سو نو ایک سو دس بخاری شریف کے آپ اٹھا کے دیکھیں تو سب کا مفہوم یہی بنگتا ہے فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو مجھ پر ایسی بات کہے کہ جو میں نے نہیں کہی تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو یاد رکھیے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے طرف بات منصوب کرنے کے حوالے سے بہت احتیاط برتنی چاہیے حضور پاک علیہ السلام نے جو بات نہیں کہی یہ کہہ کر کہ حضور نے یہ بات کہی ہے یہ جھوٹ میں آتا ہے اور یہ منگڑت عدیث بن جائے گی تو ایسا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے